بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد بہت شکریہ شعار ٹیم میں ملتان کی ملیاء اور پریس نے جو مظاہرہ کیا یہاں پیش ہوئے ہم اس کا انتہائی دل سے تحید دل سے مشکور ہوں صورتحال سیاسی صورتحال ملک کے آپ کے سامنے پچیس جولائی دو آزار اٹھارہ سے ملک پر ایک ایسی سیاست جمہوریت کے نام پر آمیریت خاموش آمیریت مسلطی جس کی وجہ سے آج ریاست اور قوم وہ خطرناک نتائج سیاسی آدمی استحکام کی صورت میں ہو یا معاشی آدمی استحکام کی صورت میں ہو قوم بھی بگت رہی ہے جب آپ کے سامنے گزشتہ پہلے چار سال عمران خان کی حکومت نے نئے پاکستان کے نام پر پاکستان کو کبارخانہ بنا لیا تاریخ آدمی اعتماد جو ایک آئینی موتا پیڈیم نے حکمران اتحاد نے ان کے خلاف پیش کی وہ تاریخ آدمی اعتماد کامیاب ہوئی عمران خان کی مسلط شدہ حکومت اپنے انجام کو پہنچ گئی اور پیڈیم کی حکومت نتیجے میں آئی جس میں اپوزیشن کی دگر جماعتیں پیپلز پارٹی اور دگر یہ تمام آج حکومت میں ہیں ویسے اگر حقیقت سے دیکھئے کل بھی عمران خان حکومت میں تھے آج سے چار سال پہلے بھی حکومت میں تھے اور آج بھی حکومت میں ہے وہ ایک سازشی اناثر کی فیکٹری بن گئی طیبہ خاتون آپ کے سامنے ہیں وہ ایک فریادی کے طور پر وزیراعظم ہاؤس پہنچ گئی کہ میری جان چھوٹ جائے نیب سے لیکن آپ نے پینتالیس دن اس معصوم خاتون کو وزیراعظم ہاؤس میں مغوی کے طور پر رکھا اور پھر اس کے ذریعے ان کے ویڈیو اور آڈیو کے ذریعے نیب چیرمن کو بلیک میل کرتا رہا اور بلیک میلن کے نتیجے میں سیاسی مخالفین کے خلاف ان کو استعمال کرتا رہا اسی پاداش میں انہوں نے نیب چیرمن کو ایکسٹنشن بھی دی تو ادارے بھی سیاسی مخالفین کی خلاف اداروں کی تضلیل بھی جب ان کی حکومت تھی آپ کے سامنے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں فوات چودری اسوات کا وفاقی وزیر عظم سواتی اسوات کی وفاقی وزیر سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں جب ای وی ایم اور پاکستانی اوورسس کی ووٹوں کی بات آئی الیکشن ریفارم کی بات آئی انتخابی اصلاحات کی چونتیس سوالات الیکشن کمیشن نے اس قانون سازی پر اٹھا ہے چونتیس سوالات جن میں سے چودہ سوالات اعتراضات آئین سے متعلق تھے کہ یہ غیر اینی ہے آپ کے انتخابی اصلاحات اور یہ قانون سازی اور باقی الیکشن رولز اور قوانین کے حوالے سے لیکن اسی پارلیمانی قائمہ کمیٹی میں سینٹ کے اندر پارلیمان کے اندر ایوانی بالا کی کمیٹی میں فوات چودری نے الیکشن کمیشن کو بھی گالی دی عظم سواتی نے بھی دی اور ادارے کے ممبرز کو بھی گالی آ دی اور چیپ کمیشنر الیکشن کمیشن کو بھی گالی آ دی اس کا ثبوت یہ ہے کہ دونوں پر جا کے سواتی ہویا چودری فوات چودری دونوں نے الیکشن کمیشن سے معافی لی یہ ریکارڈ پر موجود ہے کیوں یہ اپنے مرضی کے تو ہم اپنے مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہتے تھے اور الیکشن کمیشن چاہتے تھے کہ قانون کے مطابق قانون سازی ہو تو یہ حکومت جب حکومت میں تھی پی ٹی آئی عمران خان حکومت میں تھے تو بھی اداروں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے آپ کو یاد ہوگا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس کیوں ریفرنس کیوں بھیجا کیوں بھیجا ان کا راستہ روکنے کے لیے تاکہ دو آزار تیس میں وہ چیف جسٹس بن رہا ہے وہ چیف جسٹس نہ بن جائے کیونکہ ان کا فیصلہ اپنے سہولتکاروں سے مل کے یہ تھا کہ اہندہ بیس سال تک میری حکمرانی ہوگی لیکن راستے میں رکاوٹ آنے والا چیف جسٹس ہوگا جس کا نام فائز عیسیٰ کا لیکن سپریم کورٹ نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کا ریفرنس بددیانتی پر مبنی تھا تو سپریم کورٹ نے عمران خان کو اور عمران خان کے حکومت کو بددیانت ڈکلیر کیا اور پھر پوری پارلیمنٹ پر تم نے چھڑائی کی اپریل میں جب آدم اعتماد کی تحریک آئی آپ کے ڈپٹی سپیکر نے غیر آئینی رولنگ دی اور اس وقت کے وزیر قانون فواج چودری نے قانون اور آئین کو پامال کیا آپ نے اسی رولنگ کے نتیجے میں آئین شکنی کی اسمبلیوں کو تھوڑا سادر نے اسی پر ٹپا لگایا اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ سپیکر ڈپٹی سپیکر وزیر قانون عمران خان اور سادر یہ سارے آئین شکن ہیں تو سپریم کورٹ نے آپ کو آئین شکن بھی ثابت کیا تو آپ سرٹیفائیڈ اور مستند آئین شکن ثابت ہوئے آپ سرٹیفائیڈ اور مستند بدھیانت ثابت ہوئے فائز عیسیٰ کے کیس میں اور پھر الیکشن کمیشن میں آپ کی حکومت تھی پانچ سال چیس سال مسلسل فارم فنڈنگ کیس میں آپ لے تلال سے کام لیتے تاخیلی حربوں سے کام لیتے جب چیپ الیکشن کمیشن نے ادارے نے فیصلہ کیا آپ کے خلاف آپ نے پھر گانیاں شروع کی اس سے پیڑے بھی گانیاں دیتے رہے جب آپ کے خلاف فیصلہ آیا پھر بھی گانیاں دیتے رہے اور آپ کے خلاف کیس کس نے کیا تھا پیڈی ایم نے نہیں کیا تھا آپ کے خلاف کیس آپ کے اپنے بانی ممبر اکبر اس بابر نے کیا تھا آخر سال کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تو جب حکومت میں تھے تو اف آئے کے لی جی کو بلا کر ان کو کہتے کہ سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات قائم کرے غداری کے وغیرہ وغیرہ کہ انہوں نے انکار کیا بشیر میمن آپ کے سامنے آج جب پیڈی ایم کی حکومت آئی تو کہا گیا کہ یہ امریکی سازش کے نتیجے میں میری حکومت ختم کی گئی وہ کاغذ ہاتھ میں تمازیا سائفر امریکی سازش کہتے اور پھر آپ نے دیکھا وہ آڈیو لکس ہوئی جس میں آپ کے ملتان کے شامامود قریشی صاحب بھی تھے اس آڈیو میں عظم خان اس کا جو پرنسپل سیکیٹری تھے یہ خود آپس میں ان کی گفتگو آپ لوگوں نے سنی کہ اگرچہ یہ رسمی آفیشلی کوئی لیٹر نہیں ہے لیکن ہم اس سے کہلیں گے قوم کے ساتھ کیا مطلب اس کا قوم کے جذبات کے ساتھ کہلیں گے آپ پاکستان اور ریاست کے خودمختاری اور آزادی کے ساتھ کہلیں گے ان کو اور آپ دیکھیں گے تبایو بربادی کی طرف یہ آپ کے سامنے سب کچھ انہوں نے وہی کچھ کیا پریلیم کی حکومت کی آباد قومی اسمبلی سے مصطفی ہو گئے کہ یہ امریکہ کی سازش سے آئی ہوئی حکومت ہے یہ امپورٹڈ حکومت ہے ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے لیکن پنجاب میں ان کی حکومت تھی اسمان بزدار کی خیبر پستنخواہ میں ان کی حکومت تھی اور پھر پریلیم اور روپیہ ملن کی حکومت پنجاب میں آئی پھر سپریم کورٹ کے کندوں پر بیٹھ کے ان کی حکومت پنجاب میں آئی سپریم کورٹ کی فیصلے کے ندیجے میں کیا کیا انہوں نے چوبیس نومبر کو اعلان کیا کہ میں پنجاب اور کی پی کے اسمبلی تحلیل کرنے جا رہا ہوں اب آپ خود ایک ہی ہے آئین شک نہیں اور اداروں کی تباہی مستند سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بددیانت اسمبلیوں کی تحلیل یہ کس کا کام ہے یہ تو ایک جمہوری اور سیاسی لیڈر کا کامی ہے آئین توڑنا اسمبلیاں تحلیل کرنا اور جمہوریت کے نام بر یہ تو ڈکٹیٹر کی پہچان ہے یہ تو آمیریت کی علامت اور پہچان ہے یہاں ضائع شخص جمہوریت کی چہرے پر اور سیاست کی چہرے پر ایک سیاہ دبا ہے جمہوریت کے نام پر یہ ایک آمیر اور ڈکٹیٹر ہے آئین شکنی اسمبلیوں کی تحلیل چلے آپ نے اسمبلیاں تحلیل کی قومی اسمبلی سے آپ نکلے کیونکہ امپورٹٹ حکومت سے نہیں بیٹنا ہے اور چیختے رہے بکتے رہے بھونکتے رہے کہ میری استیفوں کیوں منظور نہیں کیا جاتا اسلام آباد ہے کوٹ تک بھونکتے ہیں سپریم کوٹ میں آج بھی ان کی پیٹیشن موجود ہیں آج بھی کہ ہمارے استیفوں کو سپیکر کو کہہ دے کے منظور کیا جائے تو استیفے کی منظوری کے لیے بھی روتے رہے یہاں تک کہ سپریم کوٹ کے چوکٹ بھی پہنچے چیختے اور روتے رہے آج جب قومی اسمبلی کے سپیکر نے یہ کے بعد دگرے استیفے ان کی طرف سے منظور ہونا شروع ہوئے اب سپریم کوٹ کا دروازہ اور الیکشن کمیشن کا دروازہ کٹ کٹا رہا ہے کہ خدا کے لیے ان کو کہہ دے کہ استیفے ان کو منظور نہیں کرنا ہے استیفے منظور کریں استیفے منظور نہ کریں دونوں صورتوں میں رو رہے لیکن جب اسمبلی تحلیل کرتے ہیں وہاں جشن منا رہے ہیں تو جب قومی اسمبلی سے تم مستیفی ہو گئے یہ حرام پنجاب کے اسمبلی میں آپ نے پنجاب کے اسمبلی تحلیل کی یہاں بیٹنا حرام واپس اسی قومی اسمبلی میں جائیں گے جس پر آپ نے تھوکا وہاں حلال یہ کس قسم کی سیاست ہے یہ سیاست نہیں ہے یہ منافقت ہے لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنی سیاست کے لیے جمہوریت معیشت ریاست اور معاشرت کو دعو پر لگایا ہے اپنی سیاست کی بچاؤ کے لیے آج اعتراض کر رہا ہے نگران وزیر اعلیٰ پر محسن نقوی پہ بندہ چاہتا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ چیپ کمیشنر بھی میری مرضی کیوں الیکشن کمیشن کا وہ تو آپ کے مرضی سے آیا راجہ سلطان سکندر تو آپ کی تجوی سے آیا اس وقت تو آپ نے بہت تعریف ہے کہ آج بھی میڈیا پر آن ریکارڈ ہے آج کیوں راجہ سلطان سکندر سے آپ ناراض ہے اس لئے کہ آپ کے مرضی کے فیصلے نہیں کرتے وہ قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں آج جب انہوں نے قانون اور آئین یاد ہوگا جنرل باجوہ کی کتنی تعریف کرتے رہے خود کہا کرتے تھے کہ میں تو قانون سازی نہیں کر سکتا تھا میں تو انٹلیجنس اداروں کو کہا کرتا تھا کہ اس قانون سازی میں میری مدد کرے تم پونے چار سال ان کی مدد سے پہاڑی قبیل کی کومک سے نامعلوم کال کے نتیجے میں تم پونے چار سال حکومت کرتے رہے جیسے آپ کی حکومت ختم ہو گئی باجوہ میر جعفر بھی ہوا میر صادق بھی ہوا اور غدار بھی ہوا کیوں آپ کی حکومت ختم ہو گئی آپ نے کہا کہ میری حکومت آپ نے ختم کی پہلے تو دعوی تھا کہ امریکہ نے ختم کی پھر کہا کہ باجوہ نے ختم کی ابھی کہتے ہیں کہ میری حکومت موسیل نقوی نے ختم کی جو ابھی نقران وزیر آلہ ہے کہاں سے کہاں پہنچ گئے امریکہ نے ختم کی پھر کہاں کہ باجوہ نے ختم کی ابھی کہتے ہیں موسیل نقوی نے ختم کی یہ عجیب انسان جنرل منیر کا راستہ روکنے کے کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا کیا کچھ انہوں نے کیا یہ انہوں نے دیکھیں ریاست کے بنیادی دو ستون ایک آپ کی دفاعی قوت ہے ایک معیشت ہے انہوں نے معیشت کو بھی تباہ کیا اور دفاعی قوت جو آپ کی فوجی لینے کی بیانات آپ کے سامنے ان کی خود بیانات مر جعفر مر صادق آپ کے سامنے یہ کیا چاہتے ہیں آج آہین یہ کہتا ہے کہ قائد ایوان اور حضر اختلاف آپس میں بیٹھ کے مشورہ کریں اگر مشورے سے تئی نہیں ہوا پھر پارلمان کمیٹی کے پاس جائے گی نگران وزیر علاق کی نمزدگی اگر وہاں بھی اتفاق نہیں ہوا تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس جائے گی یہ پراسس تو آپ نے پورا کی آپ نے بھی اپنے دو نام دیئے اور پنجاب کی آپ پوزیشن نے دو نام دیئے آپ دو متفق نہیں ہوئے پارلمان کمیٹی کے پاس گئی پنجاب کی پارلمان کمیٹی الیکشن کمیشن کے پاس گیا فیصلہ الیکشن کمیشن ایک دن دو جن بیٹ کے آخر انہوں نے محسن نقوی پہ فیصلہ کیا کہتے ہیں ہمیں یہ پسند نہیں ہے ہمیں یہ پسند نہیں ہے تو پھر آپ کو کون پسند ہے آپ کو ایک صحافی پسند نہیں ہے نجم سٹی بھی صحافی تھا وہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا محسن نقوی بھی آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر آپ کے دے تو عثمان بزدار پسند ہے نا وصیم اکرم پلس بابا ہمارے پاس فراغ ہوگی کی فیکٹری نہیں ہے آپ کو وہ پسند ہے یا آپ کو شہزاد اکبر پسند ہے کون پسند ہے آپ چیپ پارمی اسٹاپ بھی آپ کے مرضی کا ہونا چاہیے چیپ کنیشن کمیشن بھی آپ کے مرضی کا ہونا چاہیے ڈی جی اف آئی بھی بھی آپ کے مرضی کا ہونا چاہیے قانون بھی آپ کے مرضی کا ہونا چاہیے یہ ریاست اس طرح نہیں چلے گی آج فوات چدری کی گریفتاری ہوئی ہے بہت کسی بھی جماعت نے اور کسی جماعت کے ورکر اور کارپن نے ان کی شکایت یا ان کی ایف آئی آر پہ تو گریبتار نہیں ہوا ہے ان کی شراب تو ایف آئی آر الیکشن کمیشن نے کیے آپ الیکشن کمیشن کو گالی بھی دیتے رہے ان کی شراب بکتے رہے ان کی تظلیل کرے اور ساتھ ان کو دم کیا بھی دے ریکارڈ پر موجود ہے ان کو دم کیا بھی دے چس قسم کی دم کیا انہوں نے ایک قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے آپ کے خلاف ایف آئی آر کیا ہے قانون نے آپ کو گریبتار کیا ہے آئینی اور قانونی ادارے نے آپ کے خلاف شکایت کی ایف آئی آر کی ہے میں تو لاہور ہائی کورٹ سے استدعا کرتا ہوں بایست پیڈیم کے ترجمان خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر اس کو اس قسم کی آسانی سے چھوٹ دیتے ہیں تو پھر اداروں کی کوئی وقار نہیں رہے گی الیکشن کمیشن کا بھی ایک وقار ایک عزت ایک احترام ہے تو پھر اس ادارے کا کیا احترام رہے گا چیپ کمیشنر الیکشن کمیشن کا عمران خان نے ایک خاتون جج کو گالیاں نہیں دی کوٹ نے ان کو ریلیسٹیشن دی کوٹ کا فیصلہ ہے ہم احترام کرتے ہیں لیکن فیصلے کے بعد تنقید ہمارا حق ہے شطرے بے مہار بن چکا ہے جس کو بھی چاہے زبان کور کیا بدبو پھیلاتے ہیں بھائی آپ نے الیکشن کمیشن کو گالیاں دی آپ نے الیکشن کمیشن کو دمکیاں دی آپ الیکشن کمیشن کو مطلوب تھے الیکشن کمیشن کی توہین کے کیسے میں عمران خان بھی مطلوب اسد عمر بھی مطلوب فواجہ چدری بھی مطلوب کیوں نہیں جاتے ہیں آپ حاضر کیوں نہیں جاتے ہیں اس کا احمد کا بھی ہے کہ آپ کے ہاں ادارے کا کوئی احترام ہی نہیں ہے کہتے ہیں ایک فون کال کرتے میں خود آ جاتا مجھے اٹھایا کیوں گریفتار کیوں گریفتار کیوں کیا تجھے اگر آپ فون پہ آتے تو بار بار آپ کو الیکشن کمیشن بلا رہا ہے آپ کیوں حاضر نہیں دیتے ہیں کیوں پیش نہیں ہوتے ہیں نہ آپ پیش ہوتے ہیں نہ سرد عمر نہ عمران خان اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو قانون سے بھالاتر سمجھتے ہیں کہاں گیا وہ ایک پاکستان یہاں تو عمران خان کا اپنا پاکستان ہے پیٹھے آئے کے اندر پانچ پاکستان ہے فواد چودری کا اپنا پاکستان ہے اسد عمر کا اپنا پاکستان ہے آج شیرین مزارک کی پریس کامپرنس میں سن رہا تھا انہوں نے صدر کو پا مخاطب کیا صدر وفاق اور فیڈریشن کی علامت ہے عارف الوی کو مخاطب کیا کہ تم نے کیوں چپکا روزہ رکھا ہے تم کیوں نہیں بولتے ہو فواد چودری گریفتار ہوئے تم کیوں نہیں بولتے ہو صدر عارف الوی کو کہتے ہیں جسے ایک بچے کو کہتے ہیں بھائی ذرا یہ فیصلہ کریں یہ صدر پاکستان کا ہے یا بنی گالا کا ٹائگر ہے یا پیٹھے آئی کا ورکر ہے کیا ہیں یہ یا ایک جوکر آپ نے اس کو ڈیکلیئر کیا ہے بابا یہ آئین کے مطابق قانون کے مطابق پارلیمنٹ کا اور وفاق کا منتخب صدر ہے آپ خود اپنے صدر کی توہین اور تظلیر کر رہے ہو ابھی آپ خود اندازہ لگائے یہ نہ اپنوں کو معاف کرتے ہیں نہ پرائیوں کو معاف کرتے ہیں یہ کسی کو بھی معاف نہیں کرتے ہیں لہٰذا یہ بنیادی صورتحال جو آپ کے سامنے ہم نے رکھا الیکشن پاکستان میں نہ زمان پارک نہ عمران خان نہ بنی گالا نہ کسی اور طاقت کی کینے پر الیکشن وقت سے پہلے ہوں گے آہا عمران خان کا ایک اصول ہے وہ اصول ان کا یہ ہے کہ وہ نہ مدت کے قائل ہیں نہ عدت کے قائل ہیں عمران خان نہ مدت کے قائل ہے اور نہ عدت کے قائل ہے اس لئے ہر چیز وقت سے پہلے چاہتے ہیں وہ آپ لوگ سمجھتے ہیں پرسوں آپ نے سلیم صافی کی جرگہ میں مفتی سعید کی انطلوب بھی سنی لیازہ یہ عدت کے قائل بھی نہیں ہے یہ مدت کے قائل بھی نہیں ہے یہ ہر چیز وقت سے پہلے چاہتے ہیں لیکن اس طرح نہیں چلے گا لیازہ الیکشن ہوگا اکتوبر دوہزار تئیس میں الیکشن ہوگا اکتوبر دوہزار تئیس میں اگر ضرورت پڑی اگر ضرورت پڑی ریاست اور حکومت نے محسوس کیا تو الیکشن ڈیلی بھی ہو سکتا ہے اس میں تاخیر چھ مینے کی بھی ہو سکتی ہے لہٰذا ریاست آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلے گا ملہاں نے یہ فرما دیجئے گا کہ نہیں دیکھیں ادھر ادھر قانون اور آئین کے مقابلے میں نہ معافی کی کوئی حیثیت ہے نہ تلافی کی کوئی حیثیت ہے ادھر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے نو مہینے سپیکر انتظار کرتے رہے نو مہینے کہ آئی اب آئی آئی اب آئی لیکن عدالت کے پاس جاتے ادھر جاتے جب انہوں نے استعفے منظور کرنے شروع کی اب اور ہوتے ہیں کہ کیوں منظور کر رہے ہیں بابا آپ کی خواہش کے مطابق استعفے منظور ہو رہے ہیں پاکستان میں حکومتوں کی تبدیدی کا اس اصلاح بیرونی مطابق فر کب تک جائے رہے گا دیکھیں میری بات سنی ہے یہ بیرونی مداخلت کی بات اگر کی ہے تو یہ عمران خان نہیں کی ہے کہ پیڈیم بیرونی مداخلت کی نتیجے میں آگے آئی میری حکومت ختم کر کے وہ امریکی سیفر ڈونلل لوگ کی بات وہ کرتے ہیں لیکن آپ نے عمران خان کی بات سنی کہ وہ امریکن سازش اور سیفر وہ قصہ پارنہ بن گیا تو پھر کون ہے بھائی آپ کا حکومت جنرل باجوہ ہے ابھی کیا کہتے ہیں ابھی کہتے ہیں محسنت ہوئی ہے ان باتوں کو آپ سریعہ سنا لیں مولانا فضل احمان کے والے سے سوال ہے صبح سے سوشل میریہ پہ ٹی وی چلنز پہ ان کے بیانات چل رہے ہیں وہ زمین بھی گرم کر رہے تھے اسٹیپلشمنٹ کو مرائے رہا دھنکیاں بھی دے رہے تھے الیکشن کمیشن کے حوالے سے ان کے بیانات آن ریکارڈ ہیں ان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے میں نے بات سنیے دیکھئے مولانا فضل احمان صاحب ہو یا پی ڈی ایم کی دیگر جمعاتے ہو آپ بتائیے کبھی بھی انہوں نے وہ زبان استعمال کی ہو چیپ کمیشنر الیکشن کمیشن کے خلاف جو پیو ٹی آئی نہیں استعمال نہیں انہوں نے کہایا کہ الیکشن کمیشن کو آگ لگا دو اس کے علاوہ بہت سی میں یہاں کر نہیں سکتا ہوں انہوں نے وہ باتیں کی مولانا صاحب نے استیبلشمنٹ کی خلاف بات کی کیا بات کی آئینی بات کی مولانا نے کہا کہ آئین میں واضح لکھا ہوا ہے ایک میٹ ایک میٹ اور استیبلشمنٹ کا اور جنرل کا اور سپائی کا حلف واضح ہے میرا بیٹھا فوج میں میں نے خود وہ حلف پہلی دیپس سنا کہ ہم کسی کسن کی سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے تو پیڈیم اور مولانا فضل رحمان صاحب کا ایک ہی ایجنڈا کا کہ استیبلشمنٹ سیاسی امور سے سیاسی امور میں مداخلت سے دور رہے یہ ادارے کے لیے بھی ایک مضبوطی اور قوت کا ذریعہ بنے گی اور پاکستان کی سیاست کے لیے بھی اور ریاست کے لیے بھی تو ہماری بات کی تاہید تو ہو گئی خود جنرل باجوہ صاحب نے نہیں کہا کہ ہم نے فروری دوہزار اکیس میں فیصلہ کیا کہ ہم شاست سے دس بغدار ہوں گے یہ فرمائے کہ چھ مہینے اتنے خوابات دیلے بھی ہو سکتے ہیں تو یہ آٹھ مہینے میں آپ نے عوام کا حال دکھ گیا ہے مزید چھ مہینے آپ اس عوام کا بھی حال دکھ گیا ہے عوام سے وہ کس سے نہیں ہے سمجھ گئے آپ کو چھولا جالا ہے آپ بھی گھاڑی بھی چل رہی ہے آج گریب کا چھولا نہیں جالا اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں میں بتاتا ہوں میں سمجھ گیا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حکومت نو مہینے سے جو کچھ فیر ہے یہ ماضی کا نتیجہ ہے ٹھیک ہے نا آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں آپ مت مان لیں عام آدمی میری بات سنے لیں آپ دیکھیں میں میں الیکشن میں الیکشن اس لیے میں الیکشن اس لیے نہیں کروں گا ہمارے سامنے آئین رکاوٹیں سی سی آئی کا کونسل آف کامن انٹریس کے فیصلہ ہے عمران خان نے فیصلہ کیا ہے سی سی آئی نے فیصلہ کیا ہے مشترکہ مفادات کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ مردم شماری اور حلقہ بنجیوں سے پہلے الیکشن نہیں ہوگا تو جب الیکشن نہیں ہوگا مردم شماری خانہ شماری اور حلقہ بنجیوں سے پہلے تو یہ پراسس جا کے اگست تک پہنچے گی ستمبر تک پہنچے گی تو جب سی سی آئی کا فیصلہ بھی یہی ہے اور سیلاب کا تقاضہ بھی ہے معاشی تباہی کا بھی تقاضہ یہی ہے اور آئین کا بھی تقاضہ یہی ہے تو ایکسٹنشن تو کوئی بری بات نہیں ہے جہاں تک مہنگائی کی بات ہے مہنگائی خاتمے میں ہماری کوشش ہوگی ہے ایک کو ایک دوسر حال ہے چھوٹے سے آپ نے ابھی فرمایا کہ الیکشن ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں ایک کو یہ فرمایا کہ کتنے عرصے کے لیے ڈیلے ہو سکتے ہیں اور چھ مہینے کے لیے ایک سال کے لیے یا ڈیلے سادیا کوئی اس کے ابھی تیاری نہیں دوسرہ یہ کہ عمران خان کی گرفتاری کی نوپ توقع کر رہے ہیں تو وہ کب تک آپ دیکھیں دو باتیں میں نے الیکشن ڈیلے ہونے کے لیے میں نے آئینی جواز پیش کی کیا سی سی آئی آئینی ادارہ ہے یعنی کونسل آف کامن انٹس آئینی ادارہ ہے یعنی عمران خان کی حکومت میں اس آئینی ادارہ نے فیصلہ کیا ہے کہ آنے والا الیکشن جو دوہزار تیس میں ہوں گے وہ مردم شماری خانہ شماری حلق بندیوں کے بغیر ناممکن تو جب سی سی آئی نے فیصلہ کیا اور سی سی آئی آئینی ادارہ ہے اس کا مطلب یہ کہ آئین سامنے رکاوٹ ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ معیشت آپ کے سامنے اس کا تقاضی کیا ہے تیسری بات میری مدت ہے جو مدت میری ہے اسی کے مطابق حکومت کرنا میرا حق ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ سیلاب آج بھی آدھا پاکستان سیلاب متاثرین جو آپ کے سامنے اسمان تلے پڑے تو اس لیے یہ الیکشن ان نقاط کی وجہ سے ڈلیئے ہو سکتا ہے یہ چھ مینے بھی ہو سکتے ہیں آئین میں پرویجن ہے اس کا اور چھ مینے اور سال تک بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے لیکن یہ ممکن ہے اور جہاں تک عمران خان کی جہاں تک عمران خان کی گرفتاری ہے دیکھیں پرڈیئن کی خواہش یہ نہیں ہے کہ عمران خان گرفتار نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اداروں کو عمران خان کے خلاف استعمال کرے لیکن عمران خان کے اپنے کرتوت اپنا کردار ان کو گرفتار کریں گے فارم فنڈن کیس میں تو شاکھانہ کیس میں ٹھریان کے کیس میں یہ سارے آپ کے سامنے ہیں ملہ حسن ملہ حسن ملہ حسن ملہ حسن ملہ حسن اسٹیبلشمنٹ ہو آپ کی پی ٹی ایم ہو یا پی ٹی ایم ہو یا پی ٹی ایم ہو یا بیوروکریسی ہو یا جوٹیشری ہو یہ جو سارے اس وقت ایک گھمسان کا رنگ چل رہا ہے اور گڑائی ہو اس ساری گڑائی میں ایک عوام کیا ہے اس کا برکس نکلتی ہے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا بیوروکریسی یا آپ کی پی ٹی ایم کی اکومت ہو یا عمران خان کی اکومت ہو پشکر فیصلے جو ہوتے ہیں اس صرف اور صرف عوام کے لیے ہوتے ہیں اپنی مرات یہ اشرافیہ کب کم کرے گی اور آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ حکومت کے سوال کہ کیا آنے والے دنوں میں عوام کو ریلیف ملنے کے کوئی چانسل ہے دیکھیں میں آپ کو ایک ان سے ایک بات کہوں جو دکھ آپ کو ہے وہ یہ دکھ عوام کا ہمیں بھی ہے آج بھی کفایت شاعری کے حوالے سے فیڈرل حکومت نے ایک کمیٹری بنائی ہے پہلے بھی اس قسم کے فیصلے ہوئے تھے کہ ہم اپنے اخراجات کو کس طرح کم کر سکتے ہیں آپ دیکھئے کے پی کے میں عمران خان نے دس سال حکومت کی دس سال پہلے کے پی کے نوے عرب روپے مقروض آج نو سوارب روپے مقروض صرف آٹھ کروڑ روپے ہلیکاپٹر کی استعمال کے مدنے عمران خان مقروض ہے جس کو معاف کرنے کے لیے باقیدہ کی پی کے اسمبلی میں قانون سازی ہوئی یہ کام ہم نہیں کریں گے یہ کام ہم نہیں کریں گے کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم عوام کو جلد اجلد دریلیف دیں اور کس طرح سے دیں لیکن اس شخص نے حکومت کو معاشی طور پر دیوالیا اور کبال خانہ بنایا پلان صرف پی ڈی ایم کے پاس جو تھا ہم نے دیکھا عمران خان کے لیے سخت سے سخت پلین تھا اور وہ ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر عمل درامت بھی ہوتا وہ دکھائی دیا کیا پلین تھا وہ پلین یہی تھا کہ عمران خان کو کس طرح سے تحریکی ادم ادوان کامیاب کرنی ہے اس کو حکومت میں گیرہ تنگی ہوئے نا جی وہ اس کا گریفت میں ہے تو یہ بتائیں کہ عوام کے لیے پہلے سے کیوں نہیں پلین تیار کیا گیا اور دونوں جو وزیر خزانہ ہے موجودہ وزیر خزانہ اور مفتہ اسماعیل عامنے سامنے دکھائی دیتے ہیں ابھی تک دونوں کوئی پلین نہیں دے سکتے کہ وہ پی ایم ایم کے اندر کے مفتہ اسماعیل کیا کہہ رہا ہے اور اسحاقڈال کیا کہہ رہا ہے وہ اس پارٹی کے اندر کی باتیں مجھے میں آرہا ہوں وزیر خزانہ پی ڈی ایم کہتے ہیں لیکن چویس پی ڈی ایم کا نہیں تھا چویس پی ملین کا تھا کیونکہ وہ اکثریتی پارٹی ہے لیڈ بھی وہ کر رہی ہے تو لہٰذا چویس ان کا ہے کہ وزیر خزانہ میری پارٹی کا انتخاب انہوں نے کرنا ہے مفتہ اسماعیل کو وزیر خزانہ بنایا اب اسحاقڈال کو یہ ان کی چویس ہے لیکن بنیادی حدف اگر مفتہ اسماعیل تھا وزیر خزانہ یا اسحاقڈال ہے آج وہ یہ ہے کہ معیشت کو مضبوط کرے اور عوام کو ریلیو دیں یہ بنیادی حدف اگر مفتہ اسملی میں جو رہا ہے اپوزیشن کے اشارت سے آئے گی اس سوالے سے کیا پلائیں گے کس سے آپ اشارت کریں گے اپوزیشن تو چھانے چلی گی نہیں نہیں بعد یہ ہے اپوزیشن لیڈر آج بھی موجود ہے راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہے ان سے بعد یہ ابھی تک یہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ پیڈیم ایز ای پیڈیم الیکشن آلینس میں جائے گی یا نہیں جائے گی یہ فیصلہ بھی تک نہیں ہوا ہے لیکن شاشت میں امکانات ہیں دیکھیں میری بات سنیے آپ آپ دیکھیں امران خان نے اس کر بلی بارگنین کا اعظام لگایا ہے میں نے بات سنیے میری بات سنیے اب یہ بات وہ امران خان کر رہا ہے لا حول ولا خود یہ بات میری بات سنیے میری بات سنیے ان کے خلاف امران خان سپریم کورٹ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں تو فیصلہ میں نے نہیں کرنا ہے سپریم کورٹ یہ ابھی یہ ابھی جوڈیشلی میں کیا ہے یہ بات سنیے یہ بات یہ بات ایک ہندہ اچھا میں کیا آپ پیڈی ایم پی ٹی ای کو سیاسی طور پر میں آپ سے ناکھو کر دے گی دیکھیں میں ایک بات کراچی میں ابھی بلدیاتی ایلیکشن ہوئی یا نہیں ہوئی کراچی کے اوام نے پی ٹی ای کو ناکھوٹ کیا انشاءاللہ امران خان کبھی بھی پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بن سکے گا یہ دیکھ لے بس وہ جواب دے دیا وہ تا اپنی تا آپ دیر سے ہے موسیقی موسیقی